اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات میں پڑے جانے والے نوافل کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی شب برات میں کیے جانے والے وظائف کے بارے میں بھی بتائیں گے مگر اس سے پہلے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنا بیان کرتا ہوں حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے آئشہ جانتی بھی ہو یہ کون سی رات ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں فرمایا یہ شبان کی پندرمی شب ہے اللہ عزوجل اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور بخش چاننے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دیتے ہیں بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تیرہ سو نبی ایک اور روایت میں عزرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل پندرمی شبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو پیارے ناظرین ان حدیث کی روشنی میں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ رات کتنی بابرکت رات ہے اس میں جو بھی اللہ تعالی سے مانگو گے اللہ تعالی ضرور عطا فرمائیں گے اب ہم آپ کو شب برات میں پڑے جانے والے نوافل کے بارے میں بتاتے ہیں اگر اس سے پہلے ان دوستوں سے غزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اس شب میں عبادت کی نیت سے غسل کر کے دو رکت نفل تحییات الوضو پڑیں ہر رکت میں صورت فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور صورت اخلاص تین بار پڑیں اور مغرب کے وقت ہی سے مشغول ہو جائیں تاکہ نامہ عمال کی ابتہ اچھے کاموں سے ہو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ چالیس برس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص آج کی شب بارہ رکت نماز نفل دو دو یا چار چار کر کے پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بارہ ہزار شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا بارہ سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس نے جنم لیا ہو اور اسی دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے حتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص آٹھ رکت نماز نفل آٹھ رکت اگٹھے ایک سلام کے ساتھ ادا کرے اور اس کا ثواب مجھے پنچائے تو میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک اس شخص کی بخشش نہ کروا لوں گی نفل پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سورت فاتحہ الحمدللہ پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ سورت اخلاص کل ہو اللہ آہد پڑھیں ہر دو رکت کے بعد اتحیات میں بیٹھیں اور پوری اتحیات پڑھیں اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں اس ترتیب کے ساتھ آٹھ رکت نماز نفل مکمل کر کے سلام پھیریں اور اس کا ثواب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بخش دیں حیدر اقرار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص چودہ رکت نماز نفل دو دو یا چار چار کر کے کسی سورت کی قید نہیں پڑے اور یہ نفل ادا کرنے کے بعد سورت فاتحہ چودہ مرتبہ سورت اخلاص چودہ مرتبہ سورت ناس چودہ مرتبہ ایک مرتبہ آیت القرصی اور ایک مرتبہ سورت توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 پڑے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والوں کے نامہ عمال میں بیس سال کے مقبول روزوں بیس مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے اگر وہ صبح یعنی کہ پندرہ شبان کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمال میں دو سال کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے ایک غزشتہ سال کے اور ایک آنے والے سال کے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ سے روایت ہے کہ جو شخص سو رکت نماز نفل دو دو یا چار چار کر کے پڑے ہر رکت میں سورت فاتح کے بعد سورت اخلاص دس مرتبہ پڑے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف ستر مرتبہ نگاہ کرم فرمائے گا ہر نگاہ کے بدلے میں اس کی ستر حاجتیں پوری فرمائے گا روح البیان میں روایت ہے کہ دس رکت نفل اور ہر رکت میں سو سو مرتبہ سورت اخلاص پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا اور اس کے گناہ معاف فرما دے گا اب آپ چاہیں تو آپ سو رکت نفل میں دس دس بار سورت اخلاص پڑھ کے پڑھیں یا پھر دس رکت میں سو سو مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کر مکمل کریں یعنی آپ نے ایک ہزار مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اس نماز کو صلات الخائر کہتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے تیس صحابہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑے اللہ تعالیٰ اس پر ستر مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اور ستر حاجتیں پوری فرماتا ہے شب برات بڑی رحمتوں برکتوں بخشوں عظمتوں والی شب مبارکہ ہے یہ وہ شب مبارکہ ہے جس میں آئندہ سال ہونے والے تمام عوامل کا فیصلہ کیا جاتا ہے شب برات کو عزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے اور مردو کے لیے دوائے مغفرت فرماتے تھے شب مبارک میں رب کائنات کی رحمت اور قدرت موجزان ہوتی ہے کہ بنو قلب جو کہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے شب برات کی رات آٹھ رکت نماز نفل ہر رکت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت قدر انہ انزالہ ایک دفعہ اور صورت اخلاص پچیس مرتبہ پڑے دو دو رکت کر کے پڑھیں یہ نوافل پڑھنے سے خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا شب برات کے خصوصی وضائق جو شخص آج کی شب مبارکہ میں قرآن پاک کے دل یعنی صورت یسین پڑے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی امبر میں اضافہ ہوگا اور ناغانی آفتوں سے مفہوظ رہے گا اس شب مبارکہ میں صورت دہان پارہ پچیس کی جو شخص سات مرتبہ تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شخص کی ستر حاجتیں دنیاوی اور ستر حاجتیں اہروی پوری فرمائے گا اس شب بیری کے درخت کے ساتھ پتوں کو پانی میں جوش دے کر نہانے سے تمام جادو ٹونے اور بڑے اثرات سے مفہوظ رہے گا امن و ایمان اور جان و مال کی افاظت کے لیے صورت بکرا کے آخری رکوع کی تلاوت نہائیت ہی باعث برکت جو کوئی پندرمی شبان کو روزہ رکھے گا دوزہ کی آگ اس کو نہ چھوے گی رب العزت سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شب مبارکہ کے فیوز و برکات سے صحیح معنوں میں سرفراز ہونے کی تفیق اتا فرمائے ان نوافل سے نہ صرف خود فائدہ اٹھائیں بلکہ یہ دوسروں کو بھی بیجیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے مستفید ہو سکیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفیق اتا فرمائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی آرائے سے اگاہ کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اللہ نگیبان موسیقی